ماریکل بورٹ نے مختلف ٹیس تجویز کر دیئے ہیں اس سے پہلے بھی نواز شریف پندرہ قسم کی عدویات استعمال کر رہی رہے ہیں عام قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نائنٹی ڈو نیوز نے نواز شریف کی دوسری ماریکل ریپورٹ حاصل کر لی ہے دوسری جانب آپ کو آگاہ کریں گے مجرم نواز شریف سے جیل میں خفیہ وی آئی پی ملاقاتیں ہوئی ہیں ذرائع کے مطابق پنجاب اور کیپی کے گوورنرز نے جیل میں مجرم نواز شریف سے ملاقات کی ہے گوورنرز صفات کے نمائندے ہوتے ہیں ایک مجرم سے ملاقات کا انہیں اختیار حاصل نہیں ہے ذرائع کا کہنا ہے گوورنر رفیق رجوانہ اور اقبال زفر جھگڑا بغیر اجازت ملاقات کے لیے گئے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے بیورو چیف اسٹامباد کامران خان ہمارے ساتھ ہیں کامران صاحب ایک بار پھر سے اس ملاقات کے حوالے سے بتا دیجئے اور یہ بھی بتائیں کہ کیا کوئی پیغام بھی ان کو دیا گیا ہے صدر مملکت تک پہنچانے کے لیے بلکل گوورنر پنجاب رفیق راجوانہ اور گوورنر کے پی اقبال زفر جھگڑا ان دونوں عزرات کی آج جیل میں سابق نظر نواز شریف سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا اور اس کو خفیہ رکھنے میں جیل حکام جو تھے وہ بھی ملوث رہے ان دونوں کو گوورنر ہی نواز شریف نے بنایا تھا اور اب یہ پارٹی کے طور پر حالانکہ یہ گوورنر ہیں گوورنر وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں ان کی ملاقات ایک مجرم سے ہونا یہ ایک بہت سے سوالیاں نشانات چھوڑ گئی ہے ان ملاقاتوں کو خفیہ رکھا جا رہا تھا لیکن ہمارے ذرائے نے کنفرم کیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور جب میڈیکل بورڈ ہو رہا تھا ان کا اس وقت اس دوران ہی یہ ملاقات جو ہے وہ جیل سپریٹینڈنٹ کے کمرے میں کی گئی اور ہماری معلومات کے مطابق ذرائے نے بتایا ہے کہ اس ملاقات میں نواز شریف کو جو آئندہ حکمت عملی انہوں نے اپنانی ہے اس حوالے سے طویل بات چیت ہوئی ہے جس کو کہ خفیہ رکھا گیا لیکن ایک پیغام کی صورت میں پیغام لائے بھی گیا اور پیغام دیا بھی گیا اور وہ پیغام جو نواز شریف کی جانی سے صدر مملکت ممنون ہوں سے ان کو پہنچایا لیا لیکن اون بات یہ ہے کہ اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا اور جبکہ وہ وفاقی نمائندے ہیں تو انہیں اس ملاقات کا اختیار بھی نہیں تھا اب ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے